بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہیلتھ ٹاپک کے بارے میں ہے اور وہ ہے انفلوینزا یا ٹریٹمنٹ آف لو اور اس میں جو لیٹس ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج انفلوینزا یا فلو عموماً وینٹر منس میں بہت کامن ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں سردی میں عموماً ایر جو ہے وہ ڈرائر ہوتی ہے اور لوگ عموماً انڈورز رہتے ہیں کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے یہ وائرس آسانی سے لوگوں کے درمیان سپریڈ ہو سکتا ہے اور علنس کا سکتا ہے عموماً جو ڈیزیز کاؤز ہوتی ہے وہ ڈروپ لٹ انفیکشن سے ہوتی ہے مثلا لوگ کھانستے ہیں اور چھینکتے ہیں آپ کے جس کے وجہ سے یہ بیماری سپریڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے چھینکا ہے یا کھانسا ہے اور یہ جرسیم میز پہ گر گئے یا کسی بھی سرفیس پہ گرے تو اس سے بھی یہ وائرس اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے یا اس جگہ پہ سانس لیں گے تو یہ وائرس آپ کے اندر ٹرینسمیٹ ہو سکتا ہے انفلوینزا وائرس جو ہے وہ ایک صدی کے اندر تقریباً تین دفعہ پین ڈیمکس ہو سکتی ہیں پین ڈیمکس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیل سکتی ہے لیکن لوکل مختلف کنٹریز میں اپی ڈیمکس جو ہیں بقتن فوقتن ہوتی رہتی ہے انفلوینزا کے چار ٹائپس ہیں انفلوینزا اے اور بی جو ہے وہ کامل ہے سی لس کامل ہے اور ڈی جو ہے عموماً برڈز میں ہوتا ہے اس کے دو خصوصی انٹیجنز ہوتے ہیں ایک ہیم اگلوٹینن اور ایک نیوریمنی ڈیز جسے کہتے ہیں ایچ اور ان انٹیجنز اور بیسٹ آن دیکھ ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ایلنیسز کاؤز کرتے ہیں اسی لیے ایک سیزن میں آپ کو ایک دفعہ سے زیادہ بھی فلو ہو سکتا ہے لیسٹ اپی ڈیمک جو ہے ایچ وان ایچ این وان تھی اس کے علاوہ ایچ تھری این ٹو اس قسم کی اپی ڈیمکس جو وہ پھیلتی رہتی ہیں اور عموماً جو پیریٹ آف انفیکٹیوٹی ہے کہ انکیوبیشن پیریٹ جنرلی کہتے ہیں کہ تقریباً دو سے تین دن ہوتا ہے اور تیسرے دن جو ہے وہ اور چوتھے دن جو ہے میکسیمم سیمٹمز جو ہیں اس ایلنیسز کے ہو سکتے ہیں اور ڈیورنگ انکیوبیشن پیریٹ انکیوبیشن پیریٹ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ ایکسپوز ہوئے ایک وائرس سے اور اس کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے تو یہ ایکسپوزر ٹو ایکسپریشن آف ڈیزیز کا جو ٹائم انٹرول ہے وہ تقریباً دو دن تک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جب وانس ڈیزیز ایکسپریشن سیمٹمز جو سیمٹمز ہیں وہ فورٹی ایٹھ آورز میں ہوتے ہیں اور اس میں آپ وہ ڈیزیز دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں آلدو تھوڑی بور ٹرانسمیشن وہ ایک ہفتے سے دس دن تک ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایلنس کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ ویڈی کرٹیکل ہوتا ہے اور جنرلی یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو بخار ہے تو وہ پیریڈ آف میکسیم انفیکٹیویٹی ہوتا ہے تو ویڈیز سیمٹمز کس سیمٹمز کے ساتھ کیسے اثرات کے ساتھ یہ بیماری ظاہر کرے گی تو عموماً یہ بیماری ایکسٹریم آف ایج کے اندر زیادہ خطرناک ہوتی ہے انڈر ٹوئیئرز اور بعض دیگہ پہ انڈر فائیوئرز کہتے ہیں اور گریٹر دن سکسٹی فائیوئرز کے اندر یہ بیماری زیادہ شدید اثرات کر سکتی ہے اور عموماً اس میں سردرد ہو سکتا ہے بخار رنی نوز یعنی نزلہ کھانسی کبھی کبھی گلے میں درد کبھی وامٹنگ ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے اور جسم میں شدید درد ہو سکتا ہے اور کومن کولڈ سے اس کو ڈیفرنشیئٹ اب اس طرح کر سکتے ہیں کہ سیویریٹی آف سیمٹمز کہ عموماً جو کومن کولڈ یا عام سا نزلہ زکام ہے اس میں اتنا شدید اثر نہیں ہوتا اس میں زیادہ شدید سردرد ہوگا زیادہ بخار ہوگا زیادہ جسم میں درد ہوگا اور مریض عموماً زیادہ سک لگے گا اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ڈگری آف سسپیشن ایز ای فیزیشن یا ایز اپیرنٹ آپ کو اس کو وینٹر مانس کے اندر سسپیک کرنا چاہیے کہ میرے بچے کو یا میرے پیشنٹ کو یہ لہاک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو اے ایلنس وہ جو ہے ان کومپلکیٹڈ یا کامپلکیٹڈ ہو سکتی ہے ان کومپلکیٹڈ کے اندر یہ سیمپل جس میں نے بتایا کہ بخار نزلہ زکام گلے کا درد خانسی جسم میں درد وومیٹنگ ڈائریہ یہ common symptoms high grade fever extreme tiredness یہ جو ہیں وہ common symptoms ہوں گے جو کہ uncomplicated illness ہے however یہ illness جو ہے وہ complication بھی cause کر سکتی ہے اور اس complication کے اندر یہ ہے کہ super added bacterial infection بھی ہو سکتے ہیں اس میں بچے کو جو ہے persistent fever ہوگی مسلسل بخار رہے گا زیادہ ill لگے گا بچہ بجائے اس کے دو تین دن میں بخار ٹوٹ کے بچہ بہتر ہو وہ بخار مسلسل رہے گا اور اس میں کان کا infection pneumonia ہو سکتا ہے ان کو اور اگر کسی کو asthma ہے تو وہ worsen ہو سکتا ہے cystic fibrosis جو ہے وہ مغربی ممالک میں بہت common ہے اس میں بھی severity آ سکتی ہے respiratory failure pneumonia کی وجہ سے بہت common ہے اور the highest cause of mortality جو اموار کی وجہ ہوتی ہے less than two years yet greater than 65 وہ pneumonia اور respiratory failure ہے because of the flu virus تو اس میں persistence of fever ہوتا ہے سانس تیز چل رہا ہوتا ہے سانس میں دکت ہوتی ہے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کے اندر انکریز work of breathing ہوتا ہے میننگ یہ کہ وہ اپنا extra muscles use کرتے ہیں body کے intercostal retractions subcostal retractions extra accessory muscles داکہ breathe in اور out کر سکیں اور جن بچوں کو asthma ہے وہ flare up ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی asthma کا attack ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا جو کہ ہمارے جسم کے skin پر رہتے ہیں جساں streptico ki اور staff اور pneumonia جو ہے وہ staff pneumonia ہو سکتا ہے اور staff جو ہے وہ مرسہ بھی ہو سکتا ہے یعنی methicillin resistance resistance staff aureus جو ہے وہ infection cause کر سکتا ہے بعض اوقات یہی bacteria toxins release کر کے toxic shock syndrome بچہ جو ہے شاک میں جا سکتا ہے بڑے بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ throat کے اندر abscess ہو سکتی ہے بعض اوقات blood vessels جو ہیں jugular vein کی blood vessels کا بھی inflammation جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہے اگر یہی وائرس اگر اور شدید ہو تو brain میں جا کے meningitis یعنی brain cancer infection cause کر سکتا ہے encephalitis cause کر سکتا ہے اور doctors کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے transverse myelitis یعنی ایک قسم کا paralysis ہو سکتا ہے گلین بارے syndrome ہو سکتا ہے اور encephalopathy یعنی brain function آپ کا suppress ہو سکتا ہے اور بعد میں جب healing ہوگی brain کی تو ان بچوں کو یا بڑوں کو بھی جھٹکے یا seizures ہو سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی illness جو نزلہ ذکام سے شروع ہوتی ہے اگر یہ complicated ہو جائے تو یہ اتنے سارے severe symptoms cause کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بچے کو غلطی سے آپ aspirin دے دیں اور اس کو flu ہے تو ان کو reese syndrome اور جس میں liver damage ہو سکتا ہے اس لیے جن بچوں کو نزلہ ذکام ہیں اگر بڑے بچے بڑے لوگ والدین grand parents aspirin لیتے ہیں تو وہ aspirin بچوں کو بخار توڑنے کے لیے نہ استعمال کریں اگر بچہ 18 سال سے کم ہے اس کے علاوہ جو جسم کا درد ہے myositis یعنی muscle کی inflammation ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے muscles میں شدید درد ہو سکتا ہے اور اگر muscle میں زیادہ توڑ پھوڑ ہو تو وہ muscle کی protein جو ہے وہ urine میں ظاہر ہو سکتی جسے myoglobin duria کر سکتا ہے اور جب یہ muscle کی protein urine میں آتی ہے تو وہ kidney failure بھی کر سکتا ہے جسے rabdomyolysis کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے kidney failure ہو سکتا ہے muscle کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور ہارٹ کے اوپر اگر یہی وائرس attack کرے تو myocarditis اور اگر دل کے گرد جو جھلی ہے pericardium اس کی inflammation ہو تو pericarditis بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے کہا کہ clinical suspicion جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ضروری diagnosis کے اندر اگر آپ کا patient ان symptoms کے ساتھ آیا ہے تو آپ فوری طور پر اس کا viral test influenza کا flu test available ہے developed countries کے اندر وہ آپ کر سکتے ہیں وائرس کی isolation ضروری نہیں ہے اگر آپ کا strong suspicion ہے تو آپ اس کو treat کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر hospitalized ہے پیشنٹ تو اچھے centers کے اندر viral culture کیا جاتا ہے جس سے other viruses کو differentiate جسنا rhino virus ہے adenovirus para influenza viruses ہیں ان کو آپ آسانی سے differentiate کر سکتے ہیں اب treatment کے لحاظ سے پہلے تو ہے age پہ depend کرتا ہے اور پھر medication اور supportive care ہے بچوں کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر nasal passage کو clear کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے suction catheters available ہوتے ہیں nasal freda جو کہ ایک suction machine ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں چھوٹی machine ہوتی ہے جو کہ developed countries میں ملتی ہے ام شور بڑے شہروں میں پاکستان میں بھی ملتی ہوگی لیکنکہ جب بچوں کا nose clear ہوتا ہے تو وہ وہاں سے سانس لے سکتے ہیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ obligate nose breather ہیں یعنی وہ nose سے سانس لیتے ہیں اگر ان کے nasal passages blocked ہیں تو وہ feed بھی نہیں لے سکتے ہیں اگر breastfeeding کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے اور fussiness اور dehydration کا شکار ہو سکتے ہیں اور سانس اندر لینے کے لیے ان کے جو muscles ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوں گے ان کے سانس کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی اور بچہ جو ہے وہ restless ہوگا اور بچے کے جو wet diapers ہیں وہ 8 hours میں نہیں ہوں گا اگر less than one diaper in 8 hours ہے تو یہ serious risk ہے for dehydration اور kidney damage کا جہاں تک medications کا سوال ہے تو developed countries کے اندر ایک medication available ہے جس کو کہتے ہیں austella میں بھی جو کہ دی جاتی ہے five day course کے لیے اس کو tamiflu کہتے ہیں اور یہ دوائی جو ہے وہ readily available ہے پاکستان میں بھی available ہوگی اس کے علاوہ پروگرامی ویر ایک اور medication ہے جو کہ آئی وی بھی دی جا سکتی ہے زینامی ویر ایک اور medication ہے تو یہ تین common medications ہیں جو کہ انڈا وائرل medicine ہیں جو کہ اس کی treatment کے لیے دی جا سکتی ہیں اور ناصل treatment کے لیے دی سکتے ہیں اگر آپ exposed ہوئے ہیں تو یہ prophylaxis کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے اب question یہ ہے کہ کن لوگوں کو پروفائل ایکسس دے سکتے ہیں جو کہ آئی رسک ہیں آہ فیملی members ہیں unimmunized people ہیں جن کو vaccination نہیں ہوئی یا جن کی قوت مدافعات کم ہے آہ اس کے علاوہ آئی رسک chronic illnesses جسرا آزما ہے ڈائیبیٹیز ہے over weight لوگ ہیں heart disease یعنی stroke کی بیماری ہے اس کے علاوہ chronic lung disease جسرا میں نے پہلے کہا تو ان کو آپ دے سکتے ہیں اور عموماً post exposure prophylaxis یعنی exposure کے بعد کا جو profile axis ہے within 48 hours اقراب دیں تو best advantage ہے اس کے علاوہ ostelomivir یا tamiflu کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ symptoms کے within 48 hours جب اچھے کو بخار شروع ہوا نزل زکام ہوا تو اگر آپ within 48 hours test کریں اور start کریں medicine تو best response ہے اور یہ duration of illness کو short کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ use کر سکتے ہیں 48 hours کے بعد بھی لیکن اس کا فائدہ جو ہے a little less ہوگا کم ہوگا duration of illness جو ہے وہ کم اس میں improvement آئے گی best یہی ہے کہ اس کو prevent کیا جائے prevent کیسے کریں گے ایک تو یہ کہ vaccination کریں flu vaccine عموماً میں نے سنا ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو flu کا ٹیکہ لگوایا تھا اور پھر بھی مجھے flu ہو گیا تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ flu جس نے vaccination کرائی ہے اس کو symptoms mild ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نزلہ زکام بخار اور پانچ دس قسم کے اور viruses ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن جو serious virus ہے وہ flu virus ہے جس کے خلاف ہمیں immunization کروانی چاہیے جو medication کے side effects ہیں وہ explain کرنے ضروری ہیں اس کی یہ duration کو illness دو سے تین دن تک کم کر سکتی ہے time of flow لیکن یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اس میں GI side effects اس میں nausea vomiting sometimes diarrhea ہو سکتا ہے neurological problems behavior کے problems sometimes delirium tiredness کچھ بچوں کو hallucinations ہو سکتے ہیں اور very rarely seizures بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو زیادہ serious side effects سٹیون جانسن syndrome ہے جس میں serious rash ہو سکتی ہے اور وہ جسم کے اوپر اور ہماری جو mouth کے اندر source یا ulcers cause کر سکتی ہے mild rash اریثیما multi-form میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ pros and cons جو ہیں آپ نے فیملی سے ڈسکس کرنے اگر mild illness ہے تو ضروری نہیں کہ آپ antiviral سے اس کو treat کریں observation talenol یعنی acetaminophen ibuprofen plenty of hydration اور rest جو ہے most important ہے warm liquids important ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے nasal passages کو آپ clear کریں warm liquids بہت useful ہیں جس طرح پرانے زمانے میں ہمیں ہمارے grandparents یخنی یا soup دیتے تھے وہ بھی supportive care کے طور پر use full ہیں اس کے علاوہ جو pregnant خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ disease serious cause کر سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے کا nursing home کے residents جو old people ہیں ان کے اندر sickle cell disease immune deficiency جس طرح HIV وائرس ہے ان کے اندر بھی یہ illness serious ہو سکتی ہے اس کے علاوہ single dose treatment میں zoofluza ایک medicine ہے جو biloxivir جو اسے کہتے ہیں وہ single dose treatment جو ہے اس کے طور پر use ہو سکتی ہے اور جن پیشنٹس کو renal failure ہے ان کو یہ دوائی اپنے ڈاکٹر سے discuss کر کے تمام انٹی وائرل ان سے discuss کر کے use کرنی چاہیے تو جو moral of the story ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ vaccination کروائیں flu کے خلاف جتنا جلدی season کے اندر October November میں کرائیں گے اتنا زیادہ protection ہے اگر illness ہو جائے اگر mild ہے تو simple treatment without antiviral سے بھی انسان improve ہو سکتا ہے period of infectivity within 48 hours of onset of symptoms ہوتے ہیں اور incubation period تقریباً دو دن تک کا ہو سکتا ہے اور جب یہ بچے کو flu ہے بخار ہے اگر کوشش کریں کہ ان کو گھر پہ رکھیں اور اگر کوئی دعوت ہے پارٹی ہے ویڈنگ ہے وہاں پہ نہ لے کے جائیں کیونکہ یہ illness دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے تو دوسروں سے جو ان کو favor کریں گے اگر آپ اپنے sick بچے کو گھر میں رکھیں گے اور جو healthy بچے ہیں ان کے ساتھ mix نہ کریں تو اس کے لیے بہتر ہوگا اور اگر زیادہ serious illness ہے تو پھر آپ ان کو antiviral medicine دے سکتے ہیں five days کے لیے demiflu یا ostelomivir دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر super added bacterial infection جساں ear infection ہے یا pneumonia ہو گیا ہے تو ان کو پھر آپ antibiotic antibacterial medicine بھی دیں گے amoxicillin دے سکتے ہیں اگر penicillin allergy نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ ڈسکس کر کے دوائی دے سکتے ہیں اور پیشنٹ زیادہ serious ہے تو اس کو hospital میڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے especially pneumonia respiratory failure یا اگر severe rabdomyolysis muscle breakdown ہو رہے ہیں تو muscle breakdown جب urine میں appear ہوتا ہے تو ان کا urine کا کلر براؤنش کلر ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کوکا کولر کلر ہو جاتا ہے تو اگر flu کا patient کا urine ڈار کو کوکا کولر کلر ہے تو ان کا urine protein check کرنا چاہیے اگر وہ positive ہے یا blood positive ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا muscle breakdown ہو رہا ہے cpk enzyme جو blood کے اندر ہے وہ ان کا rise ہوگا تو یہ serious complication ہے so pneumonia یعنی respiratory failure rabdomyolysis اور اگر یہ brain میں چلا جائے meningitis encephalitis یعنی brain infection اور seizure کر سکتا ہے prevention میں آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اگر آپ face mask پہنتے ہیں hospital کسی کو visit کرنے جا رہے ہیں تو face mask پہنے اور vaccination کروائیں سردیوں میں اور اگر آپ exposed ہو گئے ہیں تو آپ profile لیکسس کے لئے temiflu یا single dose zofluza جو ہے biloxivir جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اور plenty of fluid پانی پیئیں pedialite gatorade rest اور دوسروں سے کوشش کریں کہ دور رہیں especially اس ٹائم پہ جب بچوں کو یا آپ کو fever ہو اور extreme age less than two years یا greater than 65 ان کو special observation اور care کی ضرورت ہے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے learn کیا ہوگا اس کو دوسروں سے شیئر کیجئے سب کا جاریہ کے طور پہ میرے اس ویڈیو کو like کریں اگر آپ کو پسند آیا اگر آپ نے ایک بھی نئی چیز سیکھی اور میرے چینل کو subscribe کریں اللہ تعالیٰ اب سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم سب کی فیملیز کو صحت مان رکھیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم